ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی جس نے علماء اہل سنت بھی اس کو فرض اور واجب قرار نہیں دیتے بلکہ ہم بھی اس کو مستحف سمجھتے ہیں باقی فرقہ باطلہ کی طرف سے آوا علماء اہل سنت کی طرف یہ الزام فاسق آنا ہے کہ ہم اس کو لازم قرار دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ایک بہن نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ منع کرتے ہیں وضو غسل کے بعد نہیں کرنا چاہیے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وضو پر وضو نور پر نور ہے لہٰذا غسل کے بعد وضو کرنے میں کوئی حرض نہیں ان دونوں مسائل کی شریعہیت کیا ہے یہ جو ہے لکھا اپنے کہ غسل کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے یہ بات بھی درست اور وضو پر وضو نور پر نور ہے یہ بات بھی درست ہے اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غسل کے بعد یعنی جو غسل کرنے کے بعد وضو کرے وہ ہم میں سے نہیں لہٰذا غسل کے بعد جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے تب وضو کر لینا یعنی بینہ وضو ٹوٹے ہی وضو کر لینا فوراں غسل کے بعد یہ اسراف میں آتا ہے پانی کی فضل خرچی میں آتا ہے تو اس طرح غسل کے بعد فوراں وضو نہیں کیا جائے گا یعنی اس کی منعی ممانعت حدیث پاک میں موجود ہے اب یہ جو کہا گیا کہ وضو پر وضو نور پر نور ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نماز ایک وضو سے پڑے اب اگلی نماز کا جب وقت آئے اور وہ باوضو ہو تو اسے چاہیے کہ اگلی نماز کے لیے بھی وضو کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وضو پر وضو نور پر نور ہے مگر یہ کہ غسل خانے سے فارغ ہونے کے بعد جو شخص نے غسل کیا تو اس کا وضو بھی خود بخود ہو گیا کیونکہ جب وہ غسل حاصل کرے گا پہارت حاصل کرے گا تو اس کے وضو خود بخود ہو جائے گا تو ایسی صورت میں جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے تو اس وضو کے اوپر وہ پھر وضو کر لے تو اس طرح وضو پر وضو نور پر نور نہیں ہے بلکہ یہ پانی کی فضل خرچی ہے اور یہ اسراف ہے جو کہ گناہ ہے پانی کی فضل خرچی ہاں اگر یہ اس وضو سے نماز عطا کر چکا ہے اب اگلی نماز کا وقت آیا اور یہ چاہتا ہے کہ یہ نیا وضو کر لے تو بے شک نور پر نور ہے تو اس لحاظ سے یہ دوبارہ وضو کر سکتا ہے مگر جو آپ نے سوال میں لکھا کہ غسل خانے کے فوراں بعد فارغ ہونے سے بہت سارے لوگوں میں یہ ہوتی عادت کہ نمازیں جمع ہو یا دیگر نماز ہو کہ غسل خانے سے جب غسل کر کے نکلتے ہیں تو اس کے بعد کپڑے وغیرہ پہننے کے بعد پھر اسے وہ نیا وضو کرتے ہیں نماز کے لئے تو یہ غلط ہے حدیث میں اس کی ممانعت موجود ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وضو ٹوٹ گیا بالفرض کسی وجہ سے تو نیا وضو ضرور کیا جائے گا پرنہ جب تک یہ وضو ٹوٹا نہیں ہے تو آدمی کو غسل کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے جو غسل میں وضو ہوا تھا وہ نماز کے لئے بھی کافی ہے اور باقی عبادات کے لئے بھی کافی ہے تو لہٰذا اسے پریز کرنا چاہیے بنایا